دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اچھے سے لیٹ ونگ اور رائٹ ونگ کو سمجھا تھا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم کیپٹلزم یعنی پونجی واد اور شوشللنگ یعنی سماج واد کو اکنومک یعنی آرثک نظریہ سے سمجھیں گے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے غزارش ہے کہ اس ویڈیو سے پہلے لیٹ ونگ ورسز رائٹ ونگ پر بنا ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے لیے آپ اوپر دیئے گئے آئے بٹن پر کلک کیجئے ہائے دوستو میں ہوں عبیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزن بھی ہائن تو چلیے کرتے ہیں شروع دوستو ٹیپٹلزم یعنی پونجی واد ایک ایسی سماجگ اور آرثک یعنی شوشل اور اکنومک سسٹم ہے جس میں مینس آف پروڈکشن یعنی اتپادنوں کے سادنوں پر پرائیویٹ ادھیکار ہوتا ہے اور کیپٹلزم میں فری مارکٹ اور فری ٹریٹ سسٹم ہوتا ہے یعنی کسی بھی آرثک کریہ پر سرکار کا کم سے کم کنٹرول ہوتا ہے لوگ اپنا ویعاپار اپنے فائدے کی نہیں کرتے ہیں دوستو مینس آف پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی کھیت، فیکٹری، کوئی کمپنی یا کچھ بھی یعنی جو اتپادن کے سادن ہوتے ہیں سبھی کچھ نجی ہاتھوں میں ہوتے ہیں دوستو کپٹلزم کے کریکٹریسٹک میں سب سے پہلے پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے اب پرائیویٹ اونرشپ کا مطلب کیا ہے پرائیویٹ اونرشپ کا مطلب ہے کی زیادہ سے زیادہ بزنس اور پروڈکشن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا سرکار صفدیش کا قانون دیکھے گی جیسے کی امریکہ میں ہوتا ہے ادھارن کی نیوہاں پر ادھکتہ اسکول پرائیویٹ ہوتے ہیں وہاں پڑھائی بہت مہنگی ہے ایسے اسطحانوں پر گریب ویکتی کا پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہم اسے اپنے دیش کے ریفرینس میں بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پر سرکاری اسپتال اور پرائیویٹ اسپتال ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں کے سرکاری اسپتال بری سیوہ کے لیے مشہور ہی ہیں اس کے اولٹ پرائیویٹ ہسپتال میں اچھا علاج ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے پریشانی یہ ہے کہ اگر ایک ہی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر زیادہ محنت کرتا ہے اور دوسرا کم محنت کرتا ہے مگر تنخواہ تو دونوں کو ہی برابر ملتی ہے اور اس وجہ سے دوسرا ڈاکٹر بھی کم محنت اور کم کام کرنے لگتا ہے وہ سوستا ہے کہ میں ہی کیوں زیادہ محنت کروں تو اس وجہ سے وہ دونوں ہی کم کام اور محنت کرنے لگتے ہیں اور ایک بات اور یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر زیادہ محنت کرتا ہے تو اسے اس کے لئے کوئی الگ سے تنخواہ نہیں ملتی یعنی کوئی نیا انسینٹیو نہیں ملے گا تو پھر وہ کیوں زیادہ محنت کرے گا مگر پرائیویٹ ہسپتال میں جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنا ہی فل ملے گا مگر دوستو پرائیویٹ ہسپتال میں غریب اپنا علاج نہیں کرا سکتا تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں وکسید دیشوں میں تو غریبی کم ہے مگر بھارت جیسے دیش میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے تاکہ غریب لوگوں تک سیوہ پوچائی جا سکے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے ایکنومی میں کامپیٹیشن پیدا ہوگا اور دیش ترقی کرے گا تب ہی تو ہمارے دیش کے پرووجوں نے ازادی کے وقت مکسڈ ایکنومی یعنی پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی رکھا تھا تو دوستو اب بات کرتے ہیں ویج لیبرگی تو اس کا کیا مطلب ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپیٹلز میں سب کو مجدوری ملے گی اور اسے اتنی ہی مجدوری ملے گی جو جتنا کام کرے گا یعنی جو کام جتنا اچھا کرے گا اسے اتنی ہی سیرلی ملے گی جبکہ سرکاری چھیت میں سب کو براور سیرلی ملتی ہے دوستو کیپیٹلز جنریشن کا مطلب یہ ہے بڑی بڑی کمپنیاں اپنا فائدہ بڑا بڑا کر اور بڑی ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ دھن اور دولت اکھٹی کرتی رہتی ہیں جس کا ادھار مجدور اور کرمچاری کی سرپلس ویلیو ہوتا ہے سرپلس ویلیو کے اس کانسیپٹ کو ہم آگے کی ویڈیو میں سمجھیں گے جب ہم کارل مارکس پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں کمپیٹیشن کی دوستو کیپیٹلزم ایک ایسی ویوستہ ہے جو کمپیٹیشن کو بڑاوہ دیتی ہے مال نے اگر کوئی ٹیچر سرکاری انسٹیٹیشن میں پڑھاتا ہے تو وہ محنت کم کرے گا کیونکہ اس کی تنخواہ تو اتنی ہے مگر پرائیویٹ انسٹیٹیشن میں کوئی بھی ٹیچر یہ سوچے گا کہ زیادہ سے زیادہ بچے میرے پاس آئیں اس لیے وہ اور زیادہ محنت کرے گا اور فائدہ پورے سماج کو ہوگا یعنی دیش کے سبی بچے اچھی شکشہ سے دیش کو اوپر لے جائیں گے مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اکثر یہ دیکھ گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگ آپس میں کارٹیل بنا کر یعنی چھپا ہوا سمجھوتا کر کے جنتہ کو بے اکوف بناتے ہیں دوستو ایڈام سمیت یعنی فادر آف اکنومکس کو ہی کیپیٹلزم کا فادر مانا جاتا ہے ان کی مشہور کتاب جایا گیا ہے اسی کتاب کی تھیوری آف انویزیبل ہینڈ کیپیٹلزم کا ادھار یعنی نیو مانی جاتی ہے دوستو اس سے پہلے ایک اور اکنومسٹ ابن خلدون نے بھی فری مارکٹ اور فری ٹریٹ کی بات کی تھی مگر وہ ساتھ میں گورنمنٹ سیکٹر کو بھی چاہتے تھے دوستو ایڈام سمیت کے لگ بھگ سو سال بعد جان میناٹ کینز نے کہا کہ گورنمنٹ انٹروینشن ہونا ضروری ہے اکنومک کو سمودلی چلانے کی نہیں ہے یعنی سماج کو آرثک روپ سے ٹھیک سے چلانے کی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو کچھ انٹرپرائز اپنے پاس رکھنے چاہیے مگر ان کی یہ بات کسی نے نہ سنی جب تک کہ 1930s کی مندین آئی یعنی 1930s کا ڈپریشن آیا اور اس کے بعد ان کے نام سے اکنومکس میں ایک سکول آف تھارڈ بن گیا اور آج تک کلاسیکل ورسس کینیزین کا ڈیبیٹ چلتا رہتا ہے یعنی گورنمنٹ کا انٹروینشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اکنومی میں دوستو اب بات کرتے ہیں شوشالزم کی دوستو جیسے کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی لیفٹ اور رائٹ کی تو دوستو شوشالزم سینٹر سے سینٹر لیفٹ اور کچھ سینٹر لیفٹ سے آگے تک کے ایریا تک جاتا ہے اور دوستو شوشالزم ایک امریلہ ٹرم ہے یعنی اس کی پریبھاشہ کے ایریا کو لے کر کافی مدبید ہیں دوستو شوشالزم کے مطابق پاپولیشن یعنی جنتہ ہی سارے مینس آف پروڈکشن پر ادھکار رکھے گی اور اس پر کنٹرول کرے گی اور اس کا جو بھی ڈسٹریبیشن ہوگا ویب پرپورشنل ہوگا یعنی جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنا ہی پھل ملے گا دوستو شوشالزم ویلفر سٹیٹ کی بات کرتا ہے یعنی غریب سے غریب تک کو کچھ ضروری سیوہ مفت میں پہنچانے کی بات کرتا ہے دوستو شوشالزم ایک ایسی ویوستہ ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ غریب ہو یا پچھلے ورگ سے سب کو برابر افسر اور برابر حق ملنا چاہیے دوستو شوشالزم سسٹم کا سب سے بڑا اگزامپل نورڈک نیشن ہے یعنی نوروے سیوڈن اور فنلینڈ یہاں پر کچھ سوائے فری اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو بیسک نیسیسری سوویدہ ہوتی ہیں جیسے کی ایجوکیشن بجلی اور سواستے سہوا جیسی اس لیے انہیں سوشالزم کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر فری ٹریڈ اور فری مارکٹ کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے دوستو اب آئیے بات کرتے ہیں کمیونزم کے بارے میں تو دوستو کمیونزم ایک ایسی شوشل اکنومک اور پولٹیکل سسٹم ہے جس کا مقصد کمیونز سوسائیٹی اسٹیبلش کرنا ہے تو دوستو اب کمیونز سوسائیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کمیونز سوسائیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مینس آف پروڈکشن لوگوں دوارہ اون کیے جائیں اور کسی گروپ اور کلاس یا کسی پارٹی یا پھر کسی سرکار کے دوارہ اون نہیں کیے جانے چاہیے یعنی مینس آف پروڈکشن کے مالک عوام یعنی جنتہ ہو دوستو کمیونز ایسی ویویستہ ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو کمیونز کی سب سے پہلی بھی ششتہ یہ ہے یہ کلاس لیس اور ڈیویزن لیس سوسائیٹی چاہتا ہے یعنی کوئی بھی کلاس غریب یا امیر کی یا کسی جاتی ہے یعنی کاسٹ کے ادھار پر سماج کا کوئی ویبازن نہیں ہونا چاہیے اور کوئی امیر اور غریب کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور دوستو کمیونز سوسائیٹی میں گورمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی سب لوگ اپنے آب ہی سب کچھ کریں اور کوئی بھی کنٹرول اور کانون نہیں ہونا چاہیے مگر دوستو کیا ایسے کوئی سوسائیٹی چل سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ مانتے ہیں کہ اکنومی میں پیسے سے کوئی بھی ایکشینج نہیں ہونا چاہیے یعنی سماج میں پیسہ بھی نہیں ہونا چاہیے لوگ صرف چیزوں کو چیزوں سے بدلیں جیسے گہوں کے بدلے شہد دوستو کارل مارکس کو ہی اس کمیونیوز کا فادر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی کتاب داس کیپٹل میں انہی سب باتوں کو بتایا گیا ہے اور دوستو اس طرح کی سوسائیٹی ایک یوٹوپین سوسائیٹی ہے یعنی آدر شوادی سوسائیٹی ہے جو آج تک پریکٹیکل روپ میں نہیں آسکی اسے پریکٹیکل روپ میں لانے کے لیے لینن نے کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ایک وینگارڈ پارٹی آئے گی اور وہ پارٹی سوسائیٹی میں کمنی سوسائیٹی کو اسٹیبلش کرے گی اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیزول یعنی ختم کر لے گی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا آج تک رشیہ میں سرکار کا وجود ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ بینا پیسے اور کنٹرول کے کوئی بھی سوسائیٹی چل ہی نہیں سکتی اسی طرح بات کریں یو ایسا یعنی یونائٹیٹ اسٹیٹ آف امریکہ کی تو وہ بھی شوشلزم کی پولیشی کو اپناتا ہے یو ایسا میں سینٹرل بینک کا ہونا ہی گورنمنٹ انٹروینشن ان اکنومی ہونے کی دلیل ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں ہی کیوں نہ ہو آخر وہ بھی تو انڈاریکٹلی چلتا تو سرکار کے حساب سے ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو ایسا بھی خوب مانیٹری پولیشی کو اپناتا ہے اور اس کے علاوہ یو ایسا کی سرکار خوب پیسہ خرچ کرتی ہے پبلک ویلفیر کے نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یو ایسا فسکل پولیشی بھی خوب اپناتا ہے اور مندی کے سمیں تو اور زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے چاہے وہ انیس سو تیس کی مندی ہو یا پھر دوہزار آرٹ کی اور آج کے سمیں میں کرونوں سے بچاؤ کے لیے اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے یعنی یو ایسا کی سرکار کرونا سے بچنے کے نہیں ہے اور لوگوں کی سوشل سیکیورٹی کے نہیں ہے کافی پیسہ خرچ کر رہی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یو ایسا دبا کے فسکل اور مانیٹری پولیشی کو فالو کرتا ہے اور دوستو اسی بات کو ہی تو کینز کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کو دھنگ سے لگتار اکنومی چلانے کے نہیں ہے ایفیکٹیف فسکل اور مانیٹری پولیشی کے ذریعے اکنومی میں انٹرونشن کرنا ہوگا تب ہی تو حقیقت میں پوری طریقے سے کوئی کیپٹلس نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پوری طریقے سے کمنسٹ ہو سکتا کیونکہ بینا کنٹرول دشا اور لیڈرشپ کے بغیر کوئی سماج چل ہی نہیں سکتا کیونکہ بینا کسی قانون کے ہم جنگلی جانور جیسے بے لگام ہو جائیں گے سماجک سسٹم تیتر بطر ہو جائے گا ہم آدھی مانب جیسے ہو جائیں گے جن کی اوسط عمر بہت ہی کم ہوتی تھی اور یا کسی بچے کو ہم بینا کسی گائیڈنس کے چھوڑ دیں تو اس کا بھوشے کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے شاید اس کا بھوشے ہوگا ہی نہیں دوستو اس سماج میں ہم سبھی انسان گلتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلتی پر سمجھاتے بھی ہیں اور جو لوگ بڑے سمجھدار علم اور تجربے والے ہوتے ہیں وہ کم گلتی کرتے ہیں ایک دوسرے کا سہارا بن کا سماج چلاتے ہیں